اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی جناب آج کا ولوگ ہے ڈیلی روٹین کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو مورننگ ٹائم ہے مورننگ ٹائم میں سب سے پہلے ہمارا ناشتہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر میں نے پراتھے بنائے ہیں اور ٹریسپی پراتھا لچھا پراتھا کیسے بنتا ہے یاد میں میرے ہزبن کو بہت بسندل اچھے پراتھے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بلوں والے پراتھے ہونے چاہیے تو مجھے بھی بہت پریکٹس کے بعد آئے ہیں شروع شروع میں تو میں ابھی بہت ہی گندے بنایا کرتی تھی لیکن اب میرے بہت اچھے بننا شروع ہو گئے ہیں میں نے سوچھا آپ سے ریسپی شیئر کروں یہ جی آپ نے آٹا لے لیا آٹے میں تھوڑا سا آپ نے نمک ایٹ کیا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ نمک ایٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے جو بی پی کے پیشنٹس ہیں وہ نہ ایٹ کریں میرے ہزبن کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے نمک کا ہلکا سا فلیور سالٹی سالٹی سا تو میں نے اس میں تقریبا ایک پنچ سالٹ ایٹ کیا ہے اور پانی سے اس کو گون دیا آٹا گوننا تو خیر سبی کو آتا ہے آپ نے آٹا گون کے جیسے آپ گونتے ہیں ان کی لگا کر آٹا گون کے یہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا آٹا آپ نے نہ بہت سخت گوننا ہے نہ بہت نرم گوننا ہے بس ایسا ہو کہ جب آپ اس کے بل بنائیں تو یہ اتنی سوفٹ ڈو بنی ہوئی ہو اتنا سوفٹ گوندہ آٹا ہو کہ اس کے لچھے کہہ لیں یا اس کے بل کہہ لیں وہ بہت اچھے سے آئیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آٹے کی شکل میں اس طرح کی تھی یہ پیور گندوں کا آٹا ہے یہ وائٹ والا آٹا نہیں ہے یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور جو بالکل وائٹ آٹا میں دیکھا ہوتا ہے وہ تو نقصان بھی کرتا ہے ویڈ بھی بڑھاتا ہے کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ چکی کا آٹا یوز کریں آپ سب لوگوں کو بھی کہوں گی کہ چکی کا پیور آٹا یوز کیا کریں اچھا جی اب یہ پیڑا لے لینا ہے ہم نے یہ اپنے حساب سے جتنا بڑا رکھنا ہے چھوٹا رکھنا ہے یہ اپنے پیڑا لے لیا اور پیڑا لے لیا تھوڑا سا اس کو اپنے خوشکے سے وہ کر لیا خوشکہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا کہ یہ ڈرائی نہ ہو اور چھپکے نہ اپنے اس کو بیل لینا ہے ہلکا سا بیلنے کے بعد یہ تھوڑا سا بیل جائے اور اس شیپ میں آجائے تو اب اس کے اوپر آپ نے کھی لگانا ہے میں نے دیسی کی لگایا تھا میں نے دیسی کی کے بنائے تھے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی چوئس ہے کہ آپ اوئل والا بنانا چاہتے ہیں تو اوئل میں بھی بن جاتا ہے لیکن صحیح کرسپی جو ہے وہ کھی میں ہی بنتا ہے تو اگر آپ سادہ کھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز کر لیں لیکن میں نے اصلی کھی میں دیسی کی میں بنائے تھا اب آپ نے اس طرح کر کے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس کے اس طرح کی جیسے بل بنانے ہیں اس کو آپ نے اس طرح ٹرن کرتے جانے اور فولڈ کر لینا ہے جتنے زیادہ آپ اس کے بل دیں گے اتنا یہ کرسپی بنے گا نہ یہ مسے کا بنے گا سچی بتاؤں تو جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بھی کوئی اتنا اچھا بنانا نہیں آ پا تھا روٹی تو خیر میری ابھی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں بنتی ہے جسے کہا جائے بلکل پھولی وی یا جسے کہیں کہ صحیح پھل کا ٹائپ وہ روٹی تو مجھ سے بھی بھی نہیں بنتی ہے لیکن یہ کہ پراتھوں میں میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں پراتھے میری ہزبن کو اتنے پسند ہیں اور میں نے اتنی پریکٹس کی ہے پراتھوں کی کہ ماشاءاللہ سے پراتھے میرے اب بہت اچھے بنتے ہیں بل بلے پراتھے ہوں آلو بھرے پراتھے ہوں مولی بھرے پراتھے ہوں مسالہ پراتھا تو میں نے اپنے ریسیپی شیئر بھی کیوئی آپ لوگوں سے اپنے چینل بھی پراتھوں میں تو میں بلکل ایکسپرٹ ہو گئی ہوں میری پراتھے بہت بل والے اور بڑے مسے کے بنتے ہیں میں نے بل بنا لیے تھے اور دیکھیں جس کے بل نظر بھی آپ کو آ رہے ہوں گے اچھے نظر آ رہے ہوں گے اپنے طوی پر ڈال دینا ہے ایک سائٹ سے سکھ جائے ذرا ہلکا سا تو آپ نے اس کو ٹران کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ کر کے اب آپ نے اس کے اوپر گھی لگانا ہے اچھا جب میں اپنے ہزبینڈ کا بناتی ہوں یا بچوں کا بناتی ہوں تو میں کوشش ہوتا ہے دیسی گھی نہیں بناوں ہزبینڈ کو تو خیر اچھا بہت لگتا ہے اصلی گھی پراتھوں میں بھی اور ویسے روٹی پر ڈال کے کھانا بچوں کو اس لئے دیتی ہوں کہ فائدہ مند ہوتا ہے ہیلتی ہوتا ہے اس ہیتھ کے لیے دوسرے گھی کے نسبت یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہاں میں پراتھے وائٹ کرتی ہوں نہیں لیتی کبھی بہت موٹ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنا پراتھا اولیف وائل میں بناوں سارے انسان ہیں بندے کو دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ پراتھے بھی کھائیں تو پھر میں اپنا پراتھا جو ہے نا وہ اولیف وائل میں بناتی ہوں یہ دیکھیں سی آپ کو پراتھے کا لک نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا پریسپی بنا ہے اور اس کے بل بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گی ٹھیک ہے یہاں میں نے سپرنگ اونین کا اوملیٹ تیار کر لیا تھا ہری بیاس کا اوملیٹ بہت اچھا لگتا ہے پراتھے کے ساتھ چائے کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ کچن کی روٹین ڈیلی روٹین ٹائم میں ڈیلی ڈے میں کوئی نہ کوئی آپ کی ایسی روٹین ہوتی ہے جس میں اپنے کوئی ٹاسک اپنا رکھا ہوا ہوتا ہے آج میں نے اپنے سارے سپائسز بوکسز کو میں نے کہا تھا یہ چینج کرنے والا ہو رہا ہے ابھی آرڈر کیا ہوئے دیکھیں کب تک پہنچتے ہیں تب تک میں نے ان کو پہلے پرانے والوں کو ایونین کا یوز کو ان کو واش کر لیا اچھی طرح ٹرائے کر لیا اس کے بعد میں نے ان کے اندر سپائسز اٹ کی اچھا اس دفعہ میں نے یہ سپائسز میں آپ کو بتایا چونکہ نئے لینے ہیں سارے سپائسز بوکس اور ریکس تو میں نے پھر ان کے اندر فل نہیں کیا میں نے ویت پیکنگ ہی میں نے اس طرح دھونے کے بعد جارز کو ویت پیکنگ ہی میں نے اندر رکھ دی ہے کہ جتنا ہی اس کروں اتنا کروں اس کے بعد جب میں اپنے جارز چینج کروں گی اپنے باکسز چینج کروں گی تو پھر میں ان کا پوری طرح سے ان کو ریفل کر دوں گی اور ان کو ان کی شیٹ پلاسٹک شیٹ جو ہے ان کی وہ نکال لوں گی ابھی میں نے جسٹ ان کو ان کے بیکس کے ساتھ ہی جس پیکنگ میں یہ تھے اسی میں ڈال کے میں نے اس کے اندر رکھ لیا تھا یہ میرا ایک یہ ٹاسک تھا آج کا جو میں نے کمپلیٹ کیا کہ بڑے دنوں سے یہ ظاہر ہے ڈیلی روٹین میں آپ یوز کرتے ہو آپ کو روزانہ ٹائم نہیں ملتا ڈیپلی کلیننگ کرنے کا تو ہفتے میں ایک دن آپ کو ڈیپلی کلیننگ کرنی ہوتی ہے یہاں جی میں نے آلو مطر کچر کا سالن بنایا تھا میرے ہزبنڈ نے آج کھانا خیر میں کھانا نہیں تھا وہ انوائٹڈ تھے فرینڈ کے گھر تو بیٹا بھی انوائٹڈ تھا میں اور میری بیٹی تھے ہم دونوں کا موسٹ فیوریٹ ہے جس سبسی آلو کچر مطر کا سالن یہ میں نے ساتھ بوائل رائز بنائے تھے اپنوں کو دیکھنے میں یہ تھوڑا سا لیکوٹ لیکوٹ پتلا شوربہ لگ رہا ہوگا لیکن مجھے یہ اسی طرح پسند ہے ساتھ میں میں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا مطن بھی فرائی کر لیا تھا اگر اس کو اچھا نہ لگے ساتھ کھانا تو وہ مطن کڑھائی کہہ لیں مطن ہانڈی کہہ لیں ساتھ میں میں نے یہ بھی بنا لیا تھا تھوڑا سا کہ چلو میری بیٹی اس کو بھی انجوائی کر لیں لیکن مجھے خود پرسنلی بہت پسند ہے شوربے والا سالن تو بعض لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت پتلا شوربہ ہے لیکن یہ مجھے اس طرح کا سالن بہت پسند ہے لائٹ نمک مرچ کا لیکن صحیح شوربے والا اور آلو کاجر مطر کا شوربہ یہ جی میری پیاری بلی ایک نئی نیا میمبر آیا ہے ہمارے گھر میں نے یہ بلی پالی ہے دیکھیں اب کتے دونوں تک میرے ساتھ رہتی ہے اور آپ لوگ سجیسٹ کی جگز کا نام کیا رکھوں یہ شام کا ٹائم تھا تو تھوڑی سی آؤٹنگ کرنے کو دل تھا دل تھا تھوڑا سا باہر نکلا جائے فریش یر میں نکلا جائے پتہ آپ کو گھر میں رہ رہے کے موٹس کتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے گاڑی میں بیٹھ کی آرڈر دیا تھا کہیں باہر نہیں نکلے تھے کیونکہ گھر والے کپڑوں میں تھے اور تیار شاہ رو کے تو نکلے نہیں تھے بس اسی طرح جس طرح گھر میں بیٹھے تھے چلے گئے تھے تو یہاں پہ ہم نے فرنچ فرائز کا آرڈر دیا تھا پرزا کا آرڈر دیا تھا اور رس ملائی منگوائی تھی اور یہ سب چیزیں ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے ہی انجوائے کی تھی کیونکہ باہر نہ بچوں کا جانے کا دل تھا میرا خود بھی موڈ نہیں تھا بس کاری میں بیٹھ کے تھوڑی سی سانگز لگا لیے تھے وہ سن لیے تھے یہ رات کا ٹائم تھا جی بس اب اب ولوگ بہت لمبا ہو گیا آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر کسی اور ولوگ میں ملیں گے اچھی باتوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر فی امان اللہ